ایک سوال یہ بھی آیا ہے دل کے مریض جو ہیں دل کے پیشنٹ وہ میڈیسن کے طور پر دبان کے نیچے کوئی ٹیبلٹ رکھتے ہیں کہ جس سے ان کے دل کی جو خون کی گردش ہے وہ چیز صحیح رہتی ہے اب یہ ٹیبلٹ جو دبان کے نیچے رکھتے ہیں اس کا حکم کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے لئے میں ہوگا علماء کے ایک مجمع فقی کے نام سے فقی کمپلیکس کے نام سے علماء کی کمیٹی ہے جو مختلف مالک کے مختلف مداحبی فکر کے علماء ہیں اس میں جمع ہوتے ہیں اور اس طرح کے مسائل جو موجودہ زمانے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں ان پر ان کی پھر ڈسکس ہوتی اس پر ان کی ریسرچ ہوتی ہے ان کی طرف سے اس بات کا فتوہ ہے کہ ان کی ریسرچ سے جو ثابت ہوا ہے کہ یہ جو ٹیبلٹ ہے جو دبان کی نیچے رکھی جاتی ہے دل کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں ان کو رکھنا پڑتی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف اس حد تک ہے کہ زبان کے جو یعنی کہ اپنے رگیں ہیں زبان کے ریسرچے وہ اس ٹیبلٹ سے میڈیسن چوستی ہیں وزائیت نہیں بلکہ اس سے میڈیسن چوستی ہیں اور وہ اس کا تعلق صرف زبان کے حد تک ہوتا ہے اور میدے میں وہ چیز نہیں جاتی میدے میں وہ چیز نہیں جاتی تو اگر تو ایسا ہی ہے کہ وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ صرف زبان کی رگیں ہی اس کی میڈیسن چوستی ہیں اور وہ ٹیبلٹ جو ہے وہ تھوک کے ساتھ مل کر آدمی نگلتا نہیں ہے اور میدے میں نہیں جاتی تو پھر تو کوئی شک نہیں کہ ایسا ہونے سے ایسی چیز سے اس کا روضہ نہیں ٹوٹے گا اس کا روضہ صحیح ہے کیونکہ عموماً علماء نے اس بات کا فتوہ دیا ہے جسم کے جو مسامات ہیں جو چاہے وہ ظاہری جسم کے اوپر ہوں یا زبان کے نیچے اسٹا کے موں کے اندر کے ان سے کوئی بھی چیز میڈیسن جو ہے وہ جسم میں جو داخل ہوتی ہے اس سے روضے پر کفر کنی پڑتا تو یہاں پر بھی کہتے ہیں کہ چونکہ اس کو صرف زبان میڈیسن چوستی ہے اس کی اور باقی کوئی چیز میدے میں نہیں جا رہی تو اگر ایسی بات ہے تو پھر جو ہے اس کا روضہ صحیح ہے لیکن شیخ بن حسیمین احمد اللہ علماء نے فماتے ہیں کہ آدمی کو ایسی آدم میں چاہیے کہ اس بات کے احتیاط کرے کہ وہ تھوک جو ہے نہ نگلے کیونکہ یقینی طور پر تھوک کے اندر اس گولی کا کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ہوں گے اس گولی اس کے اندر تھوک کے اندر گھولی ہوگی تو اگر تھوک کو نگلے گا تو گولی اس کے میدے کے اندر جائے گی اور جس سے اس کا روضہ ٹوٹ سکتا ہے تو علاقلی حال اس مسئلے کے حوالے سے بھی کہ دل کے پیشنٹ جو ہے ان کو جو زبان کے نیچے ٹیپ میں رکھنا ہوتی ہے تو وہ رکھ سکتے ہیں لیکن اس بات کے احتیاط کریں اس دوران جو ہے وہ تھوک نہ نگلیں تاکہ گولی جو ہے اس نے تھوک میں حل ہو کر میدے میں نہ جائے اگر وہ صرف زبان کے حد تک رہتی ہے زبان ہی اس کی میڈیسن چوزتی ہے تو اس سے ان کے روضہ صحیح ہے اس کے روضے پر کوئی اثر نہیں پڑتا